سکلز وس ise ڈگری مطلب سکلز کتنی امپورٹنٹ ہے اور ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے اور کچھ دونوں ہوئی ہوئی هي یا بھر نہیں بسماللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ملکم تو دا فہم صدیقی princess la哦fichelemera چینل میں ہوں آپ کا اپنا میزمار آگراف ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ڈگری ورسس سکل کے ڈگری جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے سکلز کتنی امپورٹنٹ ہے کیا ان دونوں کا ہونا انسان کی لائف میں ضروری ہے یا پھر نہیں اور پھر جو بائیس سال کا لڑکا یا پھر لڑکی ہے جس نے بی ایس کر لکھا ہے کیا اگر وہ چار سال جو ہے وہ کاروبار کرے تو کیا دونوں کی ارننگ کیا ہوں گی اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جی فہم سیدی کی صاحب موجود ہیں جو میرے اندازے سے سکلز کے اوپر زیادہ انسان کریں گے تو انہی سے ہی جانتے ہیں جی کس کے اوپر ان کا انسان آجی بلکل آپ بلکل سی کہہ رہے ہیں میں واقعی میں تو ڈگری سے زیادہ جنہیں سکلز کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا بھی ہو گیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ آپ کی سائکی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر آپ اس طرح چلیں کر لیں کہ کوئی پی ایجی ٹی آپ دیکھیں کوئی عرب پتی خرب پتی ہو گیا جس کی بہت بڑی جہداتیں ہیں بہت بڑا بزنس کو کوئی نہیں دیکھیں ڈگری ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے اتنا آپ اتنا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ جو اینا پڑھ لکھ سکیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس اچھا سکل ہے نا کوئی بھی چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ کوئی ٹریڈ سے ریلیٹیڈ ہے چاہے وہ آپ کی سرویسی سے ریلیٹیڈ ہے کسی بھی کام کے آپ اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں تو مرشل ویڈیا سرویسیز بھی آج کا جس آج ہے کہ یو ٹیو فیرس بوک کی سوالے سے بھی بڑی ہے اب تو بے شمار ہیں بے شمار چیزیں ہیں اب تو شعبے ہی اتنے سارے کھل گئے ہیں ہمارے زمانے میں تو صرف وہ ہم عام نورمل جو تھی میٹرک کے بعد ایف اے بی اے کر لیں زیادہ زیادہ ایم اے کر لیں اور ڈبل ایم اے کر لیں اس کے بعد جناب آپ کچھ بھی جائے نا کہیں پہ جاپ کر لیں یا بزنس کر لیں آپ تو بھی آج ٹی لوگ ڈگنیاں اٹھائے پھرتے ہیں وہ جس پیس آف پیپر بن چکا ہے فینس میں میں سب کو یہی کہوں گا اسکل کی طرف جائیں زیادہ اچھے سے اچھا کام سیکھیں خاصتہ اسے ڈیجیٹل بزنس کے اوپر ڈیجیٹل آپ کے جتنے سوشل میڈیا ہیں اس کے اوپر اس کے اندر ایک شعبہ نہیں ہیں میرے خیال سے لاکھوں نہیں ہیں کروڑ ہاں شعبے ہیں کسی بھی شعبے کو جو بچہ نیا ہمارا کام کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سائز کریں جو چیز جو شعبہ پسند ہے کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا جو ہے نا استعمال اس طرح سان کریں جس سے آپ کو ارننگ ہو آپ کی اور آپ کی فیملی کی اس میں بہتری ہو اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہو فیلڈ وہ ڈھونڈے جو وسیع ہو سمندر ہو اچھا فہم صاحب ڈگری کیوں نہیں پھر ڈگری دیکھیں ڈگری میں پھر وہی پہ آؤں گا کہ وہ پھر آپ نے نوکریاں کرنی ہے تو ڈگری کرتے رہیں پھر آپ اگر نوکریاں آپ نے کرنی ہے تو نوکریاں والوں کے میں سمجھ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کا ذہن جو ہے نا محدود ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے وہ بڑھ نہیں سکتا بلکل آپ کو اوپر ٹیگ بھی دکھائی دے رہا ہوگا نیچہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے کہ کتنا ہم نے بریفلی جوب ورسیس ڈگری کے اوپر گفتگو کیا تو فہم صاحب ضرور آپ بھی دیکھئے گا جی نازم فہم صاحب بتائیے گا کہ آپ اگر اگر ڈگری ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر بھی پھر سکلز کا ہونا کیا لازمی ہے یا پھر اگر سکلز ہیں ان کے اندر ڈگری کا ہونا لازمی ہے بہت سارے بہت سارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ماشاء اللہ اگر کئی فیملی وائز بھی بزنس من فیملی سے ہوتے نا تو وہ بے شک ڈگری ہیں لے رہے ہیں لیکن ان کا مائنڈ جو ہوتا نا بزنس کا منا ہوتا ہے وہ کاروبار میں چھتے جاتے ہیں جیسے آپ کے سب زادے ہوگے ماشاء اللہ ہاں اور اسی طرح جیسے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بے شک وہ ڈگری ہیں جو اینا جتنی مرضی ان کے پر کوئی بھی ڈگری نہ بھی ہو تب بھی وہ کہیں گا میں نے دنوکری ہی کرنی ہے تو یہ اپنا اپنا مائنڈ جو اینا بنا ہوتا ہے یہ میں لیکن لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ بزنس کے اندر آتے ہوئے نا لوگ سوڑا سا خوف زدہ ہوتے ہیں ڈھرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یا ہمیں خدا ہی اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے اس بننے کے لیے اس کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ آپ ناکام ہو پھر کھڑے ہوں پھر ناکام ہو پھر کڑے ہوں پھر ناکام ہو پھر کھڑے ہوں اور آپ پھر ہی کامیاب جو اینا بزنس میں بان سکتے ہیں اور اسکل بھی آپ تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب تک ناکامی نہیں ہوگی آپ اسکل نہیں سیکھ سکتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کا بچہ ہوتا ہے جو اس کے بعد وہ چار سال لگا کے بی ایس کرتا ہے اس کو ایک نوکری ملتی ہے وہ کتنے پیسوں کی ملتی ہے اور اگر وہی سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا چار سال کربار کرے تو کس میں آمدر میں سکتی ہو سکتی ہے اب دیکھیں دونوں آمدر میں یہ دیکھیں یہ اس بیسیق بات تو آپ میں یہ ہمتوں کے دیکھیں تقریباً انسان کی عادی زندگی میں سے امیتا ہوں اگر بیس سے بائیس سال پچیس سال کا بچہ جو ہے نا ڈگریان ڈگریان لے دیکھیں بائیس سال دونوں کی ایس سال جو ہے نا وہ تقریباً ایوریج اگر ہم زندگی کی ایوریج دیکھیں تو تقریباً آدھی زندگی تو ہم نے یہ پڑھنے میں لگا دیا اور اس کے بعد دو چار پائے سال ہم ٹھوکرے کھانے میں لگا دیتے ہیں وہ ہماری تقریباً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا زندگی کا حصہ جو ہے نا ہم فضول ان کاموں میں لگا دیتے ہیں اور اگر سولہ سال کی عمر کے اندر اٹھانہ سال کی عمر کے اندر بچے آہستہ آہستہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیکھیں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو جو ان کا فارق ٹائم ہے جس میں وہ چیزوں میں لگی رہتے ہیں یا دوستوں سے چیٹنگ میں لگی رہتے ہیں یا ان کے بجائے ان کے بجائے وہ تھوڑا چھوٹا چھوٹا بزنس جو ہے نا ساتھ ساتھ کرنے چیزوں میں اگزیک تقریباً کوئی بیس پچیس ہزار کی جوب مل جائے گی اسے کس کو ہاں تو دیکھیں نا دیا وہ پچیس سال کے بعد اس کو بائیس پچیس سال کے بعد اسے زیادہ زیادہ نہیں جی اٹھارہ بیس ہزار سے زیادہ اچھارہ سے بیس ہزار اور اگر چار سال وہ اپنے بزنس کو لگتا ہے تو اپنا بزنس کرے تو آرام سے میں نے میں نے خود دیکھے ہیں اس سے چھوٹی انہوں کے بچوں نے لاکھوں روپے مہینہ جو ہیں وہ کمار ہیں اور یہ یہ آپ حمد کریں آپ ڈریں نا خوف زیادہ نہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ حمد کریں گے آئیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ آپ تربیت صحیح تربیت نہیں دیتا نہ کوئی گائیڈ نہیں دیتا ہم یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو آنے والی نسلوں کو جینا ہم سیدھے ٹریک پہ لگائیں اور ان کو بزنس کے حوالے سے جو جو بیسک ٹپس ہیں وہ ہم دیں اور سکھائیں اور سمجھیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں صرف ہمیں جینا ہمیں فالو کر کے اور اپنے کاروبار کریں اپنے بزنس کریں اسکل حاصل کریں اجربات سے سارا کچھ سیکھیں اور ہمیں جینا صرف دعائیں چاہیے ہیں اور ہمیں آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں فیز کی مد میں بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا نہیں آپ پہ میں نے آن لین بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کورس جی چار مینے کا کورس جی چھ مینے کا کورس جی اتنی فیز دیں آپ کو فلان جگہ ہم کورس شروع کر رہے ہیں آن لین کورس جی دیں وہ سب پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہم واحد اور واحد ہمارا یہی مشینے کے ہم بغیر پیسے کے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہمارے پاس اللہ تعالی نے ہمیں جو ایکسپیرینس دیا ہے وہ ہم آپ کی طرف کنورٹ کریں انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی فہم صدقی صاحب جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جس کے اندر بڑا بریفلی فہم صدقی صاحب نے بتایا ہے کہ بائیس سال کا جو ایک نوجوان لڑکا یا پھر لڑکی ہے اگر وہ بزنس کر لے بی ایس کرنے کے بجائے تو وہ جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں دیگے ٹپس کے اوپر آپ لوگ عمل کریں گے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس اور سکلز کو انہینس کرنے کے اوپر بھی آپ زور دعا زور کریں گے اس دعا اور امید کے ساتھ آپ کا اپنا مزبان عبدالعافی آپ سے اجازت چاہتا ہے پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا ہر شاری ترقی کی راہ پر غمزن ہو اللہ نگمان موسیقی